اسلام علیکم فائسینز میں ہری سازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سات دنوں کی بہترین ریپورٹ کے ساتھ پچھلے ہفتے سے ہی آپ کے اوپر جو پلانٹی پوزیشن ہے جو آسٹرلوجکل ایونٹس ہیں وہ مہربان ہوتے جا رہے ہیں اور جو شارٹ ٹرم پلانٹس ہیں وہ آپ کی صلاحیتوں کو فیول اپ کر رہے ہیں جس سے بینفٹس ملیں گے اور اس ہفتے جو ہفتہ جو 29 مارچ سے شروع ہو کر 3 اپرل تک چلے گا اس میں بھی سپیشل ایونٹ ہے فل مون کا جو آپ کے جذبات کو مزید مستحکم کر دے گا ریلیکس کر دے گا سنسیر کر دے گا ٹو دی ٹارگٹ کر دے گا فل مون جو مون لائٹ ہے یہ انسانی جذبات پر گہرہ اثر چھوڑتی ہے جو آپ ڈرائی نیچر کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں وہ اچانک رومانٹک ہونے لگتے ہیں جو لوگ سمجھوتے کرنے کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں وہ اچانک کمپیٹیشن کی طرف آ جاتے ہیں جو لوگ اپنی روٹین کو انجوائے نہیں کر پاتے ایک دم سے ان کے اندر کسی چیز کو انجوائے کرنے کی کسی ایونٹ کو کسی ریلیشن کو کسی کھانے کو کسی بات کو انجوائے کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے یہ مون لائٹ کے کرشمے ہیں اور اللہ تعالی یہ ہر مہینے کچھ جنہوں کے لیے فل مون ہمیں دیتے ہیں یہ اونی کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے انسان کی تو طاقت نہیں ہے یہ اس کے جنرل ایڈوانٹیجز جب بھی پورا چاند ہوگا جذباتی کیفیات میں بڑھوتری ہوگی دلچسپیاں بڑھیں گی بیوٹی لونگ نیچر انکریز کرے گی سپرچول نیچر میں اضافہ ہوگا لیکن اس دفعہ کچھ مزید اس میں استحقام ہیں کچھ مزید نیو مچیورٹیز ہیں ایک تو یہ ایٹھ اینگل پر ہوگا تو نیا چاند جب بھی ہوتا ہے وہ کسی ایک اینگل پر ہوگا جس اینگل پر بھی نیا چاند ہوگا اس اینگل کی دلچسپی میں آپ کے اضافہ ہو جائے گا جیسے یہ آٹھ میں گھر میں ہوگا تو آپ اپنے کرزیں اتارنے کی طرف توجہ زیادہ دیں گے اگر کوئی پائیسین کرزے میں اگر کوئی پائیسین نرازگیوں کو بھگت رہا ہے خامخواہ اس کے پیارے اس سے نراز ہیں تو اس کی نرازگی دور کرنے کے وسائل بننا شروع ہو جائیں گے اور کوئی سلوشن نکل آئے گا اگر کوئی لٹیگیشن میں کسی تحمد میں پھر گیا تھا تو وہ اس سے نکل پائے گا یہ فل مون اس کو یہ بلیسنگز دے گا یہ اس کے لیے آسٹرولوجیکل ایونٹ بھی ہے اور بلیسنگ کا لفظ میں نے یہ استعمال کیا کہ اسی رات مطلب ویری نیکس ڈے شب برات بھی ہوگی اور یہ ایونٹ آف بلیسنگز خیر برکت عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تو وہ نرازگیوں کو ختم کرنے کی وجہ بھی بنے گا تو آپ جانتے ہیں کہ آسٹرولوجیکل سپورٹ بھی اور سپیرچل سپورٹ بھی آپ کو مجھسر ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی عزت افضائی پیس اف مائنڈ سپیرچل سٹریند یہ سب انہینس ہوں گے اور اس کو آپ پھر دیگر شعبوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے جذبات تو آگئے جیسے نرازگیاں تو دور ہو گئیں جیسے دلچسپیوں میں اضافہ تو ہو گیا لیکن یہ اضافے یہ جو آپ کو سہولتیں ملیں اس سے آپ اپنی پراپٹی انہینس کر سکتے ہیں حالانکہ پورے چاند کا کوئی بھی تعلق پراپٹی سے نہیں لیکن پورے چاند کی وجہ سے جو جذباتی کیفیات بن رہی ہے وہ دیگر پلانٹ کے پوزیشن کے ساتھ مل کر آپ کو نئے پروفٹس نئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف لے جائیں گے آپ کا مارس آپ کے فورتھ اینگل پر ہے جو گھر کی خرید و فروخت کے لیے بہت اچھا ہے جو پراپٹی میں انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے جو ریل اسٹیٹ ایکٹیوٹیز کے لیے بہت اچھا ہے جو کمپیٹیشنز کو ون کرنے کے لیے اگزیمنیشنز دینے کے لیے اپنی صحت کو نکھارنے کے لیے اپنی پرسنالیٹی کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے وہ ایک ایونٹ بہت اچھا تھا ادھر سے فل مون جذباتی کیفیات اب یہ دونوں مرج ہوں گے تو مزید ترقی ہوگی مزید گروتھ آئے گی مزید دلچسپی ایکوریسی آئے گی سپرچول سائیڈ بھی آن ہو جائے گی پھر آپ کا سن آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں جو آپ کے کیریئر اچھیومنٹ کی وجہ بنے گی انویسٹمنٹ کو یہ بھی سپورٹ کرے گا انہیریٹنس سے جو اڈوانٹیجز ملتے ہیں وہ بھی سپورٹ کرے گا نئے کاروبار کا آغاز کرنا ہو اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا ہو اپنے اندر کی کمزوریوں کو دور کرنا ہو تو اس وقت ویسے بھی آپ کے پاس شورٹ ٹرم پلینٹس ہی سپورٹیو ہیں جو لانگ ٹرم پلینٹس ہیں ایز یو نو تو یو آر انسار سکتی اور ہوفولی آپ نے اس کو کور بھی کر لیا ہوگا لیکن پھلحال تو آپ کو شورٹ ٹرم پلینٹس سے پرپرٹی سے فائدہ ہوگا اثر وائز بھی جیسے کمیونکیشن سکلز بڑھیں گی کانفیڈنس لیول بڑھے گا کلکولیشنز ایکوریٹ ہوں گی ویجن ایکزیکٹیو ہوگا آن ٹائم ہوگا ٹارگٹ فل ہوگا تو یہ سب اڈوانٹیجز وینس بھی آپ کے ہاں سیکنڈ ہاؤس میں ویسے پروڈیوزنگ پارٹنرشپس بزنس پارٹنرشپس اور ایون سوال کمیٹمنٹس پرپوز کرنا پرپوزر ایکسپٹ کرنا یہ بھی چیزیں آپ کے لئے تھے پھر مرکری کی پوزیشن آپ کے فرسٹ ہاؤس کی ہے مرکری تین چار میجر اینڈ افیکٹیو فیولز دیتا ہے مرکری ایک ایسا پلینٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری کانسنٹریشن مائنڈ سکلز ہماری کمیونکیشن رائٹنگ سکلز کریٹیو سکلز پبلک ایمیج ایڈوکیشنل ایکٹیویٹی ریسرچز ڈیپ ڈیپ ٹھنکنگ یہ سب انکریز کرتی مرکری کا پہلے گھر میں ہونا آپ کے لئے برحال بینیفیشری ہے کچھ ویدک اسٹولوجر اس کو مانتے ہیں کہ فرسٹ ہاؤس میں مرکری اتنا پروڈکٹیو نہیں لیکن میں نے اپنے اٹھارہ سالہ کیریئر میں دیکھا کہ مرکری اگر فرسٹ ہاؤس میں ہو اسپیشلی پائیسینز کے لئے تو وہ ان کے لئے بینیفیٹس کریٹ کرتا ہے مالی بھی جسمانی بھی ذہنی بھی اینڈ آئیڈیاز بھی امیجینیشنز بھی لانگ ٹرم پلینر تو بہرحال آپ کی مخالفت میں سیٹن اور جوپیٹر جس کی وجہ سے آپ کو بہرحال ساڑھ ستی کا سامنا ہے تو اس سڈن بگ ڈیزاستر سے آپ کو ہر وقت بچنا ہے بہت بڑی جگڑوں میں بہت بڑی خرابیوں میں جس میں پورے کے پورے سورسز پورے کے پورے ریسورسز انویسٹ ہو جائے اس سے ذرا بچئے اتنے کریے جتنے آپ بیئر کر سکے ایسے کاموں میں آپ بلکل بغیر کسی ہیزیٹیشن کے حصہ لے سکتے ہیں جن کاموں پر آپ کا مکمل عبور ہے مطلب آپ جس کام میں آپ کے ٹپس پر ہیں ساری چیزیں وہ کر جائیے لیکن ایسے کام جن میں رسک ہو پہلی دفعہ کر رہے ہیں اور آپ کو ریزلٹس بھی پتا نہ ہوں آپ کے پلانس بھی اچھے نہ ہو ان کاموں کو ابھی آوائیڈ کریے لیٹیگیشن سے آوائیڈ کریے جھگڑا کرنے کا اپنا حق مانگنے کا یہ صحیح ٹائم نہیں ہے اس سے کامپلیکیشنز مزید بڑھیں گے کمپلینز کا رویہ فورس فلی رپیر کریے کمپلینز مت کریے کمپلینز اٹھیں گی ضرور آپ کو شکایتیں ہوں گی سسٹم سے رشتوں سے موسموں سے پرفورمنس سے ریوارڈ سے لیکن ان شکایتوں کے رویہ کو کم کریے کیونکہ ایسی سیچویشن تو ہے ہی ہے ایسی سیچویشن سارسکتی کی وجہ سے پیدا ہوگی اور اس سے اپنی چیزوں کو ڈسٹرائی ہونے سے بچائیے جو جنرل ریمیڈی ہے پہلے تو خود اپنے آپ کو رپیر کریے اگر نہیں کر سکیں تو جو جنرل ریمیڈی ہے اس میں بلو سفائر کا پہننا اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کا کسرہ سے تلاوت کرنا یہ سب چیزیں آپ کو اس سارسکتی والی کمپلیکیشن سے باہر نکال دیں گے اور شورٹرم پلینٹ تو بھرپور انداز سے سپیرچولی بھی ایموشنلی بھی بینیفٹس کے اعتبار سے بھی مٹیریلی بھی سب طرح سے آپ کو سپورٹ کریں سٹوڈنٹس سے لے کر بزنسمن سب کو کمپیٹیٹرز کو کمپیٹیشنز کو سپورٹ کریں بٹ اگر شورٹرم پلینٹ کی سپورٹ کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو دین آپ کو اپنی پرسنل دائیگنوزز کی طرف جانا چاہیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ سیبیریٹی کس لیول پر پہنچ گئی ہے اور اس کو کس طرح مزید پروفیشنلی ڈیل کیا جا سکتا ہے اگر ایس ایسٹولجر ہمیں آپ کو ڈائیگنوز کرنا ہو تو ہمارے پاس ایک ہی میتھڈ ہے پرسنل چارٹ کیلکولیشنز پرسنل چارٹ کیلکولیشنز سے یہ فائنڈ آٹ ہو جاتا ہے کہ پروبلمز کتنی بڑی ہیں اور اسے کیسے ریزول کیا جا سکتے ہیں اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں میں اکثر ہی ذکر کرتا ہوں کہ اگر آپ پرسنل پروفیشنل ڈائیگنوزز کی طرف جانا چاہیں تو آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت وہ فری فورم نہیں ہے پائسینز ہوپلی آپ انڈرسٹین کریں گے اس بات کو اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل ایوینٹس آئیں گے پہلے جتنے اس وقت آسٹرولوجیکل ایوینٹ ہے یہ اگلے ہفتے بھی کنٹینیو کریں گے تو اپنے سات دنوں کو اور اس کی اہمیت کو شب برات والے ایوینٹ کو فل مون ایوینٹ کو ایوینٹی پوزیشن کو صحیح طرح سے سمجھئے اور پھر اپنی صلاحیتوں کو انہی سمتوں میں اگر آپ یوز کریں گے تو آپ پیرلر چل رہے ہیں جدھر کو نیچر لے کر جانا چاہتی ہے آپ ادھر جا رہے ہیں تو بڑے بینفیٹ اٹھائیں گے اور سات دنوں کے لیے آپ کے پاس جو بلیس ٹائم ہے اس میں بگ پروفٹس ایکسپیکٹڈ بھی ہیں تو کر گزریے انکامیہ بھی حاصل کر لیجئے اور اس کے بعد جو دن آئیں گے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں مزید انہیں الیبریٹ کروں گا ایکسپلین کروں گا اور امید ہے کہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے اب اگلے ہفتے تک کلیے مجھے اجازت دیجئے جاتے جاتے میری دو درخواستیں جب آپ اللہ کے حضور سربت سجود ہوں جب شب برات پر عبادات میں مصروف ہو تو ہمیں بھی ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا پائیسینز آپ کی دعایں نہ صرف میرے لئے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمائے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حالے کے بعد موسیقی